خان صاحب کو میں نے اپنا مقف بتایا کہ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں اتجاج جن کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور لفظ لولا لنگڑا اتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرشیب کو اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ اتجاج کے لیے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تہیم وزیراعلا خیبر پرکنخوالی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورا کے سر کی کوششے کی ستر ایسی ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا پنڈی سوابی سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے لیکن جو اتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس ہزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کیلئے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بارال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہی دائیات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اتجاج کے حوالے سے کچھ فیصل ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ پلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے جس پہ خان صاحب کا پہنا تھا کہ ملٹری کورٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیگ رہے ساتھ آئے تو میں ملٹری کورٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لیے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات آئی گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارکائی ان کو خراجے سے زین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بارپور دلچسپی لی جائے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار سچگان ان کی زمانتوں کے اور ان کے مود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان پتاش کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افضاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتھجاج کی اتھرنے کی تیاری کرو اب انقریبی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتھجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی جو کمیٹی بنے گی